بیورو چیف سندھ شوکت علی منگی محکمہ اطلاع سندھ زلہ تھٹا ڈیپٹی کامیسٹر جھٹھٹا کا زلہ کے تمام محکموں کے افسران سے تعریفی اجلاس ڈیپٹی کامیسٹر گلام فاروق سومروں نے کہا ہے کہ زلہ کی ترقی اور بہتری کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے مشترکہ تعاون سے کام کیا جائے گا عوام کی خدمت کرنی ہے امید ہے کہ بہتر نتائج برامت ہوں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے دربار حال مقلی میں زلہ کے تمام محکموں کے افسران کے ساتھ منقضہ تعریفی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کامیسٹر ون ریاض حسین لگاری ایڈیشنل ڈیپٹی کامیسٹر ٹو شاہید نظیر لونٹ بلوج اسسسٹنٹ کامیسٹر مکتیار کارز محکمہ صحت تعلیم میوسیپل ٹاؤن پبلک ہیلت سوشل ویل فیر اطلاع ذرات آپ پاشی و دیگر مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹی کامیسٹر نے تمام مطالقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اسن طریقے سے سر انجام دیں اور گریب اور نادال لوگوں کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں انہوں نے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت کی کہ زلہ کے تمام مراکت صحت اور ہسپتالوں میں ڈاکٹرز پیرامیٹیکل سٹاف ایمبولینسنس اور عدویات کی دستیابی سمیت صفائی سطرائی کو یقینی بنائے جائیں اور مریضوں کو علاج و مالدہ کی بہتر سہولیات فراہم کی جائیں انہوں نے میوسیپل اور تمام ٹاؤن افسران کو ہدایت کی کہ وہ شہروں میں صفائی نکاسیاب اور پانی کے پینے کے پانی کی فراہمی کی نظام کو بہتر بنا کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میوسیپل سرفیز فراہم کریں انہوں نے تمام مطالقہ و محکمہ کی افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ زلہ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو میار و وقت کے ساتھ مکمل کیا جائے تاکہ عوام زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے ڈیپٹی کامیٹر گلام فاروق سومروں نے محکمہ تعلیم اور دیگر مطالقہ حکام کو ہدایت کی کہ کھانا و مردم شماری کی اہمیت کو مدنہ رکھتے ہوئے اس کو کامیاب بنانے کے لیے پوری توجہ و محنت سے کام سر انجام دیا جائے تاکہ اس قومی فریضہ کو کامیابی سے پایا تک میل تک پہنچایا جا سکے انہوں نے کہا کہ وہ جلد حل شہر کا جلد دورہ کر کے تمام محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے قبل از ہی تمام مطالقہ افسران نے اپنے اپنے محکموں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی